ہلو اینڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اُبھرتے ہوئے باصلاحیت نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ کی پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں زری ترقیاتی بینک کی ٹیم کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن انہی کی ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نسیم شاہ نے پندرہ سال کی عمر میں اپنا پہلا فرسٹ کلاس میچ انہی کی ٹیم کی طرف سے کھیلاتا نیچرل وی پی ایکشن جس کے ساتھ وہ آسانی سے تیز سپیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں نسیم شاہ اچانک پاکستان کے فاسٹ بولنگ کمپیرڈیو فیلڈ میں کڑے ہو گئے ایک سال بعد بریس بن میں نسیم شاہ نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اس سے پہلے کہ ان کو اپنا پہلا میچ کہلنے کے لیے پاکستانی کیپ ملتا ان کو ان کی واردہ کی وفات کی خبر مل گئی ان کا ٹیلنٹ شروع ہی سے واضح تھا بس وقت کی بات تھی کہ یہ کب کلک کرے گا ٹیسٹ پرکٹ میں فائیب وکٹ ہال لینے کے بعد وہ دنیا کی ایک کم عمر ترین بولر بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ پرکٹ کی ایک اننز میں پانچ وٹے لی انہوں نے ایسا کراچی میں سری لنکا کے خلاف اپنے دوسرے ٹیسٹ میچ میں کیا تھا اپنے تیسری ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف نسیم شاہ وکٹوں کی ہیٹرک کر کے ہیٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بولر بن گئے پھر نسیم شاہ کو انجریز کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کرکٹ سے باہر ہو گئے مارچ دوہزار بائیس میں آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں نسیم شاہ کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہوئی جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس وہی سپیڈ تھی اور اس کے پرانی انجریز کے کوئی آثار نہیں تھے آگست دوہزار بائیس تک نسیم شاہ نے ٹی ٹونٹی کرکٹ نہیں کیلی تھی لیکن شاہین شاہ آفریدی کی غیرموجودگی میں جب نسیم شاہ کو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں موقع ملا تو وہ ایک شاندار بالر ثابت ہوئے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ان کا پہلا آور جس میں انہوں نے کیل راہل کی وکٹ لی اور ورات کہلی کو پریشان کیا اگر شاہین شاہ آفریدی ایسی بالنگ کرتے تو خود انہیں بھی اس پر ناز ہوتا نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں اچھی بالنگ کر رہے ہیں اسی طرح ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز اور اوڈی آئیز میں بھی وہ بہترین بالنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ وائیڈ بال کرکٹ میں ایک بہترین ڈیتھ بالر ثابت ہو رہے ہیں آئیے اب نسیم شاہ کے اس چھوٹے سے کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں نسیم شاہ نے سترہ ٹیسٹ میچز کی اٹائیس اننس میں اکیامن وکٹے حاصل کی ہے ان کی ایک اننس کی بہترین بالنگ اکتیس رنز دے کر پانچ وکٹے اور میچ کی بہترین بالنگ پچاسی رنز دے کر چھ وکٹے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی بالنگ ایوریج تینتیس اشاریہ آٹھ دو اور سٹرائک ریٹ چھپن اشاریہ صفر ہے انہوں نے دو دفعہ چار وکٹے اور ایک مرتبہ پانچ وکٹے حاصل کی ہے آٹھ ونڈے انٹرنیشنلز کی آٹھ اننس میں نسیم شاہ نے تییس وکٹے حاصل کی ہے ان کی میچ کی بہترین بالنگ تینتیس رنز دے کر پانچ وکٹے ہیں ونڈے انٹرنیشنلز میں ان کی بالنگ ایوریج پندرہ اشاریہ صفر چار اور سٹرائک ریٹ انیس اشاریہ صفر ہے انہوں نے دو مرتبہ پانچ وکٹے حاصل کی ہیں انیس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز کی انیس اننس میں نسیم شاہ نے پندرہ وکٹے حاصل کی ہے ان کی میچ کی بہترین بالنگ سات رنز دے کر دو وکٹے ہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیٹرز میں ان کی بالنگ ایوریج چونتیس اشاریہ چھے چھے اور سٹرائک ریٹ اٹھائیسی اشاریہ چار ہے گوہ کی نسیم شاہ کا ٹی ٹونٹی انٹرنیٹرز میں ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کی بالنگ کی خاص بات ان کا ایکانومی ریٹ ہے جو سات اشاریہ تین صفر ہے یاد رہے کہ نسیم شاہ ڈیتھ میں بھی بالنگ کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گود بائی